السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مشکات شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسی وسیعت فرما دیجئے جس پر میں اپنے کاموں اور معاملات میں عمل کروں جس کی وجہ سے میرا کوئی کام یا کوئی عمل بگڑنے نہ پائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب بھی کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے تدبیر اختیار کرو یعنی اس کام کے انجام پر نظر ڈالو اس کے مسئلے اور مسائل پر خوب گوھر و فکر کر لو اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس کام کے انجام میں کوئی دینی خیر و بھلائی چھپی ہے تو اسے کرو اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس کام کے انجام میں کوئی دینی یا دنیاوی گمراہی ہے تو اسے چھوڑ دو یہ حدیث عقل کو ظاہر کرتی ہے جیسے کہ کوئی بندہ کسی کام کی شروعات یا کسی منافع کو ایسی جگہ سے حاصل کرتا ہے جو اسے گمراہی کے راستے پر ملی ہے تو ہم اسے اقل من نہیں کہے گے ہم اسے اس کی چالا کی اور اس کی مکاری کہیں گے اقل اور مکاری میں فرق ہوتا ہے مکاری اور چالا کی لومڑی کا ہنر ہے اور اقل مومن کا ہنر ہے مومن اپنی اقل کو صحیح جگہ کھرچ کرتا ہے اور ایسی جگہ سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ روزے قیامت اسے اس فائدے کا اس کام کا ہر جانا نہ بھرنا پڑے تو یاد رکھیں مکاری اور چالا کی لومڑی کو آتی ہے اور مومن کو اقل آتی ہے اللہ آسان کریں انشاءاللہ پھر ملتی ہو اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا